زبور پچیس اس کی پہلی آیت سے لے کر دس آیات کے آخر تک اے خداون میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اے میرے خدا میں نے تجھ پر توقع کیا ہے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے میرے دشمن مجھ پر شاد یانہ نہ بجائیں بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے اے خداون اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے راستے مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے میں دن بر تیرہ ہی منتظر رہتا ہوں اے خداون اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما کیونکہ وہ ازل سے ہیں میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر اے خداون اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما خداون نیک اور راست ہے اس لیے وہ گنہ گاروں کو راہ حق کی تلیم دے گا وہ حلیموں کا انصاف کی ہدایت کرے گا ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداون کے اہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں خداون کے زندہ اور پاک لام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین